آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتاؤں گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگوں سے بات کرتا ہے اس بندے کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر ڈیڑھ ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اس بندے کے مطابق یہ اب تک کئی سارے فیمس بندوں کی روح سے بات کر چکا ہے جس میں سوشان سنگھ راشپورد، کوئین ایلیزابیت، مائیکل جیکسن اور جو ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا جس میں ایک سبمرسبل میں پانچ لوگ ٹائٹانک کا ملبا دیکھنے گئے تھے ان کی روح سے بھی بات کر چکا ہے یہ بات کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اسے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتا ہے اس نے اپنے چینل کی ڈسکرپشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ سچ میں روحوں سے بات کر سکتا ہے اور یہ بندہ یہ سب پیسو کے لیے یا ویوز کے لیے نہیں کرتا اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سائنٹیفک پروف کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے تو چلے جانتے ہیں کہ واقعی یہ اپنی ڈیوائس کی مدد سے جنات سے بات کر سکتا ہے یا یہ لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے میرا نام ہے شان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شان خان ریکارڈز پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کون اس بندے کا نام ہے سٹیون ہف اور یہ امریکہ میں رہتا ہے یہ بندہ کئی سالوں سے پیرا نورمل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے اس کے پاس ایک ڈیوائس ہے جس کا نام ہے سپیرٹ باکس اور بقول اس کے یہ اس کی مدد سے مرے ہوئے لوگوں کی روح سے بات کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائسز اس نے سالوں کی محنت سے بنائی ہیں اور یہ ہنٹرٹ پرسنٹ کام کرتی ہیں یہ اپنی ویڈیوز میں سپیرٹ باکس کو استعمال کرتے ہوئے روحوں سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا تم جنت میں ہو یا جہنم میں اور اس کے علاوہ اور بھی ترہ ترہ کے سوال کرتا ہے اب تک کئی سارے لوگوں کی روحوں سے بات کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے جب اس نے سشان سنگھ راجبود پر ایک ویڈیو بنائی تھی تو یہ انڈیا میں بھی کافی وائرل ہو گیا تھا لوگوں کو لگا کہ شاید یہ سچ بول رہا ہے بس لوگوں کو ایموشنل کر کے ان کا بھروسہ جیت لیا اور لوگ اس کو ترہ ترہ کے میسیج کر کے کہتے تھے کہ سشان سے یہ پوچھو وہ پوچھو اور اس نے بعد میں اور ویڈیوز بھی بنائی کافی سارے لوگ اس کو میسیجز کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی روح سے بات کرنے کے لیے اور یہ ان پر ویڈیوز بناتا رہتا ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس پر بھروسہ کرتی ہے لیکن کچھ یوڈیوبرز نے اس کا پردہ فارش کر دیا ہے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو واقعی سشانت کی آواز ہے تو شاید یہ سچ میں اس کی روح بات کر رہی ہے لیکن اب آپ یہ کلپ دیکھیں اس نے وہی آواز ایڈٹ کر کے لگائی اور ٹیکسٹ میں کچھ اور لگ دیا لیکن لوگ سمجھے کہ یہ بولا ہے صرف یہ ہی نہیں باقی جواب بھی دیکھیں تیم ڈوسیم وہی پرانے انٹرویو سے آواز اٹھا کر اسے تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دیا تاکہ لوگوں کو بے وکوف بنایا جا سکے اور کچھ لوگ اس کے دھوکے میں آ بھی گئے اب اس کا ایک جھوٹ تو آلریڈی پکڑا جا جکا ہے اب ہم اس کے باقی جھوٹے دعویٰ کو ڈسکس کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ یہ پیسو کے لیے اور ویوز کے لیے نہیں کرتا تو جب بھی کوئی ٹاپک ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے اس پر ویڈیو کیوں بناتا ہے ظاہر سی بات ہے زیادہ ویوز کے لیے جس طرح اس نے ٹائٹن سیب میرین پہ آج کل ویڈیو بنائی ہے کیونکہ وہ ٹاپک ٹرینڈنگ میں ہے تو اس کی یہ بات تو غلط ہے کہ اس کو ویوز سے فرق نہیں پڑتا اور جہاں تک بات ہے پیسو کی تو بھئی یوٹیوب سے تو پیسہ آئے گئی آئے گا لیکن اگر آپ اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھیں تو چینل میمبرشپ اور پیٹریون کے لنکس بھی موجود ہوں گے جہاں یہ لوگوں سے سپورٹ کے لیے پیسے مانگتا ہے تو اگر یہ پیسو کے لیے یہ سب نہیں کرتا تو پھر میمبرشپ لینے کے لیے کیوں کہتا ہے اپنی ساری ویڈیوز فری میں کیوں نہیں اپلوڈ کرتا اس کے علاوہ اس کی اپنی ایک ویب سائٹ بھی ہے اور ایمیزون پر بھی یہی ڈیوائس بیشتا ہے اس نے اس ڈیوائس میں پہلے سے ہی کچھ حواظیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور اسے بیچ کر لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے اب یہ کوئی اکیلا بندہ نہیں ہے جو ایسے کام کر رہا ہے آپ کو اور بھی بہت سے یوٹیوبرز ملیں گے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور یوٹیوب کے علاوہ آپ کو ریل لائف میں بھی جالی بابا اور پیر ملیں گے جو ماسوم لوگوں کو بہکانے میں ماہر ہوتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ان کے ڈر اور جذبات کو استعمال کرتے ہیں اس لیے کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں اور جہاں بھی ایسے جھوٹے لوگ ملے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی نظر میں کیا کوئی انسان کسی ڈیوائس کی مدد سے کسی روح سے یا کسی بھوچ سے بات کر سکتا ہے اپنی رائے کومنٹس میں بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں